آداب ناظرین میں اکولا مہراشت سے ڈاکٹر ریحان خان آج ہم چناخت کریں گے سپستہ کی لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سی عام معلومات دوں گا پھر نسخہ جات کی بات ہوگی اور آخر میں ہم اس کی چار قسموں کی مفصل چناخت کریں گے تو عام معلومات یوں ہیں کہ سپستہ اس کا فارسی نام ہے شلیشمان تک اس نام سے اسے سنسکرٹ میں جانا جاتا ہے اور ہندی نام اس کا لہسوڑا ہے لہسوڑا یا لہسوڑا اس نام سے ہندی میں جانا جاتا ہے مراتھی میں اس کے مختلف نام ہو جاتے ہیں جو بڑی قسم ہے اس کا نام بھوکر ہے اور جو چھوٹی قسم ہے اس کا نام گوندن ہے یا گوننی ہے گوننی اس نام سے مختلف زبانوں میں یہ جانا جاتا ہے اس کے افعال و خواہ سمجھ لیتے ہیں یہ منفیس بلغم ہے اس کا جو مزاج ہے وہ کچھ کے مطابق سرد تر ہے خاص طور سے آئیرویت کی مطابق یہ سرد تر ہوتا ہے اور بعض لوگ اسے گرم تر بھی مانتے ہیں لیکن میں اسے زبردست قسم کا موت دل مانتا ہوں اور موت دل اخلاط اربا مانتا ہوں منفیس بلغم ہے یہ اور ملین صدر وہ حلق ہے یہ اس کے بارے میں مزید معلومات دو تو پھر اس کی چار قسمیں ہیں اس کی جسامت کے اعتبار سے جس کی کہ میں آپ کو شناختہ رہا ہوں گا لیکن کتابوں میں دو قسموں کا ذکر ہے ایک بڑی یعنی سفستہ کلا اور چھوٹی سفستہ خرد سفستہ کلا کی پھر مزید تین قسمیں جسامت کے اعتبار سے پائی جاتی ہیں تو اس طرح یہ تذبذب کا معاملہ ہو جاتا ہے لیکن جو کتابی معلومات ہے وہ خرد وہ کلا یعنی بڑی اور چھوٹی سفستہ کے بارے میں ہی ہے اس قسم سے اس کی عام معلومات تھی اب اس کے نسخہ جات نوٹ کیجئے پہلا نسخہ جو کہ نزلہ ہار کے لیے ہے یا دیگر امراض صدر کے لیے ہے اس میں کرنا یہ ہے کہ سفستہ کے پھل لینا ہے پھر اس میں مزید ملیٹھی اناپ کا بھی پھل لینا ہے یہاں پر بہی دانا اور گلے بنفشا یہ تمام اجزاء ہم وزن مقدار میں لے کر اس کا جوشاندہ دیا جانا چاہیے نزلے کے مریضوں کو اور دیگر امراض صدر میں یعنی سینے کے امراض میں تو یہ بہت مشہور نسخہ ہے اس کا اگلا نسخہ جو کہ ہے خونی اسحال یا خونی پیچش کے لیے اس میں کرنا یہ ہے کہ سفستہ کے درخت کی چھال لینا ہے بیچ کی چھال لینا ہے اس کے اور پھر اس میں مزید ملانا ہے کورا چھال اس طرح یہ دونوں چھالیں دونوں درختوں کی چھالیں ہم وزن مقدار میں لے کر اس کا بھی جوشاندہ دیا جانا چاہیے خونی پیچش کے مریضوں میں یا آئی بی ایس میں یا پھر بعض اوقات السر کے مریضوں میں بھی یہ نسخہ کارامد ہوتا ہے اگلا نسخہ نوٹ کیجئے جو کہ ہے سنون کے طور پر یعنی منجن کے طور پر استعمال کرنے کے لیے اس میں کرنا یہ ہے کہ سفستہ کے پتوں کا صفوف لینا ہے اس میں مزید ملانا ہے لوٹ پٹھانی اور بکل یعنی مولسری کی چھال اور تریفلا یعنی اولا حلیلا اور بلیلا اس طرح یہ تمام اجزہ ہم وزن مقدار میں لے کر اس کا ایک مرکب تیار کر کے مرکب صفوف تیار کر کے پھر اس کا منجن کیجئے ہلتے ہوئے داتوں کی یہ ایک بہترین دوا مانی جاتی ہے تو اس قسم کے اس کے نسخہ جاتے تھے ایک جملے میں اگر اس درخت کو اگر یاد رکھنا ہے تو ایک تو یہ تمام قسم کے زہروں کا فاد زہر ہے فاد زہر ہونا یہ اس کا ذلخاصہ ہے اور زبردس قسم کا یہ مودل اخلات اربا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ جو چیز ہے اس کے افعال و خواہ سمجھنے میں کافی تذبذب ہوتا ہے لیکن آپ اس کو سمجھنے کے لیے مودل ہی لفظ استعمال کیجئے گا اور مودل لفظ ہی یاد رکھئے گا تو بہرحال اب آپ حضرات اس کی شناخت کیجئے مشاہدہ کیجئے اس سپستہ کے درخت کا سپستہ کلا دشتی یعنی جنگلی اس نام سے میں سے یاد رکھتا ہوں چونکہ یہ ہمارے یہاں گہرے جنگلوں میں ہی پایا جاتا ہے میں نے بھی یہ جو ویڈیو ہے یہ ستپوڑا کے پہاڑی سلسلے کے مکھالا علاقے سے شوٹ کیا ہے جو کہ چکل درہ سے قریب ہے سیماڈوں سے اس کا رستہ ہوتا ہے تو یہ دیکھئے مکھالا میں پایا گیا یہ سپستہ کلا دشتی کا درخت اور یہ اس کے پھل ہیں جو کہ تقریباً دو سے ڈھائی سینٹی میٹر بڑے ہوتے ہیں اور انہی پھلوں کی یہ خاص بات ہوتی ہے تو یہ دیکھئے اس قسم کے اس کے پھل ہوتے ہیں اس کے پتے بھی بڑے ہوتے ہیں تو یہ اس کے پھل جو کہ دو سے ڈھائی سینٹی میٹر بڑے ہوتے ہیں اور انہی کا استعمال ہمیں اس بات کو کہنے کے لیے مجبور کرتا ہے کہ سپستہ مقویبہ ہوتا ہے اور مغلیز منی بھی ہوتا ہے اور انساق بھی پیدا کرتا ہے تو انہی کی وہ تاثیر ہوتی ہے انہی پھلوں کی سپستہ کلا دشتی کی اب مشاہدہ کیجئے اس سپستہ کلا بری کا یہ ہمارے یہاں کھیتوں وغیرہ میں پایا جاتا ہے حالانکہ یہ کھیتوں میں بھی کم ہی ہوتا ہے تو یہ دیکھئے اس کا لاتینی نام مجھے نہیں معلوم یہ اس کا تنہ ہے جو کہ اس قسم سے ہوتا ہے ان کے لاتینی نام میں کافی کنفیوجن لوگوں کو ہے ایون ٹیکزونومسٹ کو بھی کافی کنفیوجن ہے تو یہ دیکھئے کچھ اس قسم کے اس کے پتے ہوتے ہیں جو کہ نو کیلے ہوتے ہیں تقریباً پورے گول نہیں ہوتے یہ پتے میں آپ کو اس کی متفرکشن آخر بھی کرواؤں گا تو یہ دیکھئے لیف وینیشن بھی اس کا تھوڑا مختلف ہے تو یہ ہے تیسرے نمبر کی جو جسامت میں بڑی ہوتی ہے وہ سپستہ اس کے جو پھل ہوتے ہیں میں آپ کو ان پھلوں کا بھی مشاہدہ کرواؤں گا تو فیلحال یہ پتہ دیکھئے یہ دیکھئے اور اس کیا مختلف اس سے اس کی تنوں پر اس قسم کے نکتے نکتے ہوتے ہیں تو یہ دیکھئے تیسرے نمبر کی سپستہ کلاں بری یہ دیکھئے کچھ اس قسم کے اس کے پھل ہوتے ہیں تقریباً ایک سے تقریباً دیڑ سے دو سنٹی میٹر بڑے یہ پھل ہوتے ہیں تو اسی لیے اسے میں نے تیسرے نمبر پر بڑا رکھا ہے اب معاینہ کیجئے ان دونوں کی جسامتوں کا یہ تیسرے نمبر کی سپستہ ہے اور اس کے بازو میں میں نے یہ دوسرے نمبر کی سپستہ جو کہ ہمارے یہاں عام طور پر پائی جاتی ہے اس کے بارے میں مزید میں آپ کو معلومات دوں گا تو یہ دیکھئے دوسرا نمبر اور تیسرے نمبر کی جسامت کا فرق آپ محسوس کر رہے ہوں گے جو دوسرے نمبر کا پھل ہے اس کی جسامت جو ہے وہ تقریباً ایک سے دیل سنٹی میٹر ہے اور یہ تیسرے نمبر کی جو سپستہ ہوتی ہے اس کا جو ہے پتہ ہے نوکیلا یہ پتہ ہوتا ہے جبکہ یہ دیکھئے بازو میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو ہے دوسرے نمبر کی سپستہ ہے اور اس کا جو پتہ ہوتا ہے وہ تقریباً گول ہوتا ہے تو یہ ہے یہ ہے دوسرے نمبر کی سپستہ کا درخت کارڈیا مگزا اس کا لاتینی نام ہے میں دوبارہ دہ رہا ہوں گا کہ اس کی لاتینی نام میں کافی لوگوں کو کنفیوجن ہے چونکہ اس کی تقریباً پانچ قسمیں میں جانتا ہوں چار تو سپستہ ہی ہے تو یہ دیکھئے اس کا جو تنہ ہوتا ہے یہ تیڑا ملے اکثر نکلتے ہیں اور سفیدی مائل سرخیا بھورے رنگ کے سرخی مائل جسے کہیں گے ہم اس قسم کے اس کے تنے ہوتے ہیں یہ اس کی مائی مہینے کی حالت ہے جبکہ بارش نہیں ہوئی ہے اور پتجھڑ کے موسم میں اس کے پتے جھڑ گئے ہیں ہمارے یہاں یہ بہتات میں پایا جاتا ہے کسرت سے پایا جاتا ہے یہ درخت سپستہ کلا کلا بری دوسرے نمبر کی اور یہ اس کے نئے پتے ہیں جو کہ پتجھڑ کے بعد آنے لگے ہیں اور شروعات میں یہ تھوڑے سے نوکیلے ہوتے ہیں لیکن بعد میں بڑے ہونے پر یہ گول ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھئے سپستہ کلا بری کا درخت اور اس کے نئے پتے اور اس کے پھلوں کا بھی مائینا کرواؤں گا میں چونکہ ہمارے یہ یہ بہتات میں ہوتا ہے یہ اس کے پھول ہیں جو کہ تمام قسم کے سپستہ کے جو پھول ہوتے ہیں وہ تقریباً مشابہت رکھتے ہیں تو کارڈیا مگزہ کے یہ پھول سپستہ کلا بری دوسرے نمبر کی بڑی اس کے یہ پھول ہیں تو یہ دیکھئے ان کا بھی مشاہدہ کیجئے تقریباً مارچ سے مئی میں یہ پھول لگتے ہیں ان درختوں تو ان پھولوں کا بھی باریکی سے آپ حضرات مشاہدہ کیجئے ہمارے یہاں یہ بہتات میں پایا جاتا ہے اور یہ دیکھئے اس کے پھل پھلوں کے اوپر ایک ٹوپی لگی ہوئی ہے فروٹ کیپ جسے کہتے ہیں تو یہ دیکھئے اس کے کچھے اور پکے ہوئے پھل شروعاتی حالت میں جب یہ پھل پکتے ہیں تو تقریباً گلا بھی ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھئے کارڈیا مگزہ کا درخت اور اس کے پھل چپکنے والا ایک مادہ لیزدار مادہ اس میں پایا جاتا ہے اسی لیے اسے موبری کہا گیا ہے یہ مغلیز منی کم ہوتے ہیں لیکن موبری زیادہ ہوتے ہیں یہ ہے سپستہ خرد جو کہ سب سے چھوٹی سپستہ ہوتی ہے اور اس کے جو پھل ہوتے ہیں وہ تقریباً آدھے سے ایک سینٹی میٹر بڑے ہی ہوتے ہیں آپ میرے ہاتھ کی جسامت سے ان کی جسامت کا اندازہ لگائیے گوندی یا گوندی نام سے یہی پھل جانے جاتے ہیں تو یہ دیکھئے کارڈیا سینینسس یا کارڈیا گھاف کے یہ پھل کچھی حالت میں کچھ اس قسم سے ہوتے ہیں یہ پھل اور اس کے پتے بھی تھوڑے مختلف ہوتے ہیں دوسری سپستہ کے درختوں کے پتوں سے تو یہ دیکھئے سپستہ کے کچھے پھل سپستہ خرد کے کچھے پھل اور یہ اس کے پتے جو کہ نوکدار ہوتے ہیں انہیں ہم بوٹنی کی زبان میں لینسیو لیٹ شایدہ کیجئے اور یہ دیکھئے ان میں بھی وہ خاص بات ہوتی ہے جو کہ دوسرے سپستہ کے درختوں میں پائی جاتے ہیں ان کے تنوں پر بھی نکتے نکتے لگے ہوتے ہیں سپستہ کی مختلف قسموں کا موازنہ کیجئے حالانکہ جو ایک نمبر کی جس کی جسامت سب سے چھوٹی ہوتی ہے میں اس کا زخیرہ نہیں کر پایا تو آپ جو گزشتہ ویڈیو ہے میرا اس میں میرے ہاتھ کی جسامت سے اس کی جسامت کا اندازہ لگا سکتے ہیں فی الحال یہ جو اس سے بڑی تین قسمیں ہیں ان کا موازنہ کیجئے تو یہ دیکھئے یہ جو ہے یہ یہ دوسرے نمبر کی بڑی سپستہ ہے اور اس کے بازوں میں جو رکھی ہے یہ تیسرے نمبر کی ہے یہ دیکھئے اور یہ ہے چوتھے نمبر کی تو اس قسم کے یہ مختلف چار قسم کے سپستہ ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں موازنے کے لئے اس کی جسامت کے موازنے کے لئے میں یہ آپ حضرات کو بتا رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ مفردات کو اسی باری کی سے سمجھیں اور یہ دیکھئے ان کا بہتر طریقے سے اب آپ حضرات اس کا موازنہ کر سکیں گے دیکھئے ایک نمبر تو میں نہیں رکھ پایا یہاں پر لیکن اس سے بڑی جو ہوتی ہے یہ دوسری اس سے بڑی جسامت میں یہ تیسری اور سب سے بڑی یہ چوتھے نمبر کی اس طرح چار قسم کی سپستہ ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں تو یہ دیکھئے مفردات کی دنیا میں ہر چیز کو باری کی سے دیکھنے پر الگ الگ پودوں کی الگ الگ قسمیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں تو اسی باری کی سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ پودے ہیں یا جو بھی پودے ہیں ان کا مشاہدہ کرتے رہے ہوں گے تو یہ تھی سبستہ کی چار قسمیں اور ان کی جسامتوں کا موازنہ اب مشاہدہ کیجئے ان پھولوں کا سبستہ کے پھولوں کی طرح ہی یہ نظر آتے ہیں حالانکہ یہ جو ہے کورڈیا میکلیوڈی نام سے جانا جاتا ہے ہمارے یہاں یہ دہی پلاش کے نام سے یا دہی پڑس کے نام سے یہ درخت جانا جاتا ہے پوری طریقے سے مختلف یہ درخت ہوتا ہے لیکن اس کے پتے اور باقی کے بلکل سبستہ فیملی سے ہی یہ تعلق رکھتا ہے تو یہ دیکھئے اس کے پتے پشت کی جانب سے یہ پتے تھوڑے سے الگ ہوتے ہیں چمکدار ہوتے ہیں سفید چمکدار اور دل کی شکل کے یہ پتے ہوتے ہیں یہی اس کی خاص بات ہے تو یہ دیکھئے اسے ہم پانچوی قسم کی سبستہ کہہ سکتے ہیں کوئی برائی نہیں اس کے اندر لیکن سبستہ وہی ہے جو چار قسم کی میں نے آپ کو بتائی اور یہ اس کا تنہ اسی تنہ کی چھال جو کہ بہت مشہور ہوئی چونکہ یہ زبردست قسم کا زخموں کا اندعمال کرتی ہے کیسے بھی زخم ہو یہ اسے بھر دیتی ہے تو یہ ہے دہی پلاش کا درخت یا دہمن کا درخت کارڈیا میکلیوڈی اس کا نام ہے کہا جاتا ہے کہ برٹیشنٹس نے ان درختوں کی بہت کٹائی کی چونکہ جو قبائل تھے وہ اسی کا استعمال کر کے اپنے زخموں کو بھرتے دیں یا ان کا اندعمال ہوتا تھا ان کے زخموں کا تو یہ ہے دہی پلاش کا درخت اور اب آپ مشاہدہ کیجئے اس کے تنے کا اور چونکہ اس کا استعمال زبردست قسم سے ہوتا ہے یہ اس کے پھل ہیں جو کہ تقریباً سفستہ کی طرح ہی ہوتے ہیں لیکن اس کے جو فروٹ کیپ ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں ربڈ کیلکس تو اس قسم کے ہیں تو یہ دیکھ لیجی آپ دہی پلاش کے پھلوں کا اور اس کا معاینہ بھی کیجئے اس کے اندر جو لیزدار مادہ ہے وہ بہت کم ہوتا ہے لیکن اس کے بیچ بھی تقریباً اسی قسم سے ہوتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ نے تمام قسم کے سفستہ کا اچھے سے مشاہدہ کر لیا ہوگا یوٹیوب پر پہلی بار یہ پیشکش کسی نے کی ہے تو یہ دیکھئے سفستہ فائمیلی کے مختلف پودے خدا حافظ